اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ایس ایس پی او فرنڈز آج کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ ایم ایس ورڈ کو سٹارٹ کرنے والے ہیں بیسکس اف کمپیوٹنگ ہم اس سے پہلے اپنی تین ویڈیوز کے اندر مکمل کر چکے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو اوپر آئی بٹر میں آپ لوگوں کو ون بے ون کر کے ان کا لنک مل رہا ہے تو آپ لوگ ان ویڈیوز کو جا کے براوز کریں چیک کریں اور اس کو مکمل کرنے کے بعد آپ اس چوتھی ویڈیو پر آئیں گے فرنڈز آج کی ویڈیو کے اندر ہم کیا ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں آج کی ویڈیو کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم ایم ایس ورڈ کو کس طرح سے سٹارٹ کرتے ہیں ایم ایس ورڈ کو سٹارٹ کرنے کے دو طریقے ہیں جو میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتاؤں گا اس سے زیادہ بھی ہیں لیکن دو طریقے ہم یہاں پر ڈسکس کرنے والے ہیں اس کے علاوہ ہم ایم ایس ورڈ کا ایک اوورویو لیں گے کہ ایم ایس ورڈ کی جو ونڈو ہے وہ کہاں سے کس طرح سے کیسے اپیر ہو رہی ہے کس طرح سے نظر آ رہی ہے کس طرح سے دکھائی دیتی ہے فرنڈز اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا جلوں کہ اس وقت اس سکورس کے اندر جو میں ایم ایس ورڈ یا پھر ایم ایس جو ہے نا وہ مایکرسورٹ آفیس یوز کر رہا ہوں وہ ٹو تھاؤزن تھرٹین ہے تو فرنڈز آپ لیٹس موڈل بھی یوز کر سکتے ہیں اور آل بھی یوز کر سکتے ہیں تو ٹو تھاؤزن تھرٹین آپ لوگوں کے پاس یہ ایسا ایک فلو والا موڈل ہے کہ آپ بڑی آسانی سے اس کو براؤز کر سکتے ہیں فرنڈز یہاں پہ میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ بتانا جاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے ایم ایس ورڈ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں پہلی بات ہو یہ ہے کہ آپ کے سسٹم میں یہ انسٹالڈ ہونا چاہیے اس کی انسٹالیشن کے لیے ایک الگ سے ڈیٹیل ویڈیو بنا دی جائے گی فرنڈز ایم ایس ورڈ کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کو اپنے کی بورڈ پہ جا کے کی بورڈ کی جو ونڈو کی کی ہے یا سٹارٹ بٹن جو آپ لوگوں کے پاس ہے تو آپ نے سٹارٹ بٹن پلس آر پریس کرنا ہے یعنی آپ نے سٹارٹ بٹن اور رن آر کا بٹن پریس کر دینے تو آپ کے پاس یہ رن کی کمانڈ اپیر ہو جائے گی یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے وین ورڈ ڈاٹ ای ایکس ای وین ورڈ ڈاٹ ای ایکس ای اور آپ نے اوکے پہ کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اوکے پہ کلک کریں گے تو آپ کے سسٹم میں جو انسٹالڈ ایم ایس ورڈ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا فرنڈز ایم ایس ورڈ جب آپ کے پاس سٹارٹ ہوگا تو آپ کے پاس بلکل اس طرح کی ایک وینڈو اپیر ہوگی اب ضرور نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہو لیکن ایک بلینک ڈاکومنٹ اور کچھ ٹیمپلیٹ آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے ممکن ہے کہ آپ کو یہ والا ایریا بھی مکمل طور پہ خالی ملے اس کی بھی بہت ساری ریزنز ہیں کہ یہ کیوں خالی ملے گا فرنڈز آپ نے چونکہ ابھی تک اپنے سسٹم میں کوئی کام نہیں کیا سو بیکوز آف دیٹ ریزن آپ کو یہاں پہ ریسنٹ فائلز کے یا ریسنٹ ڈاکومنٹ کی جو پورشن ہے وہاں پہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا فرنڈز یہ آپ لوگوں کے سامنے جو سکرین نظر آ رہی ہے اس کو ہم بیسیکلی کہتے ہیں کہ یہ ایم ایس ورڈ جو ہے اس کی ڈیسٹ آف ونڈو ہے یا پھر یہاں پہ اس کی سارے کے سارے ٹیمپلیٹس پڑے ہوئے یہاں سے آپ نے اپنا ڈاکومنٹ چیوز کرنے کہ آپ کو کس قسم کا ڈاکومنٹ چاہیے آپ کو کون سا ڈاکومنٹ چاہیے آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں تو فرنڈز میں آپ لوگوں کو پہلے یہ سجیس کرتا ہوں کہ جب آپ ایم ایس ورڈ کو اوپن کریں تو اس سے پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے کیا آپ کو کوئی لیٹر ٹائپ کرنے آپ کو کوئی ریزیوم یا سی وی ٹائپ کرنے یا پھر آپ لوگوں کو کوئی اور کام مکمل کرنے کوئی بک ٹائپ کرنے یا پھر جسٹ ٹائپنگ سے ریلیٹڈ کو آپ کے پاس تاسک ہے یا پھر آپ نے data entry operator کا کام کرنے یا پھر آپ نے data scribe کرنے کہ آپ اس میں کیا کام کرنا چاہتے ہیں یہ فائنل کرنے کے بعد آپ اگر اس وینڈو پہ آئیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہاں پہ دھیر سارے templates پڑے ہوئے تو آپ ان میں سے کوئی بھی ایک template لے کر اپنا system یا پھر اپنا جو کام ہے اس کو start کر سکتے ہیں normally آج ہم blank document لیں گے اور blank document کے اندر ہی جا کے ہم دیکھیں گے کہ کیا کچھ ہے تو blank document کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا it's all up to you کہ آپ کون کونسی settings کیسے کس طرح سے manage کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس یہاں پہ بہت زیادہ templates پڑے ہوئے ہیں تو آپ جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں for example اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ letter writing کے لیے آپ کے پاس ایک template پڑا ہوا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس chronological resume آپ کے پاس ہے essential letter ہے کچھ آپ کے پاس یہ بھی ایک resume کیا یہاں پہ آپ لوگ کے پاس جو ایک sample پڑا ہوا ہے تو آپ ان میں سے کوئی بھی sample لے سکتے ہیں اور آپ اپنی resume یہاں پہ type کر سکتے ہیں اور تیار کر سکتے ہیں friends یہ سارے کے سارے templates ہیں اور کامال کی بات آپ کو میں یہ بتاؤں گے آپ sign in کر کے یا پھر اس کے علاوہ google سے مزید template download بھی کر سکتے ہیں اور مزید بہترین template download کر سکتے ہیں اس کے علاوہ friends آپ لوگ اگر یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ آپ لوگوں کے پاس recent documents ہیں کہ جو ابھی حالیہ کام کیا گیا ہے یعنی recent documents جو آج سے پہلے جو 5-6 documents آج کے دن میں ایک گھنٹہ پہلے دس منٹ پہلے دس سیکنڈ پہلے یا پھر اگر آپ نے 5-6 documents پورے ہفتے میں open کی ہیں تو یہ ان latest documents کی ایک list ہے جو 5-6 documents یہاں پہ وہ show کر رہا ہوتا ہے کہ recently آپ نے یہ یہ والے documents جہاں وہ use کی ہیں تو یہ documents کے اندر سارا data saved ہے اور یہ documents آپ کا وہی folder ہے جو میں آپ لوگوں کو اپنی last video کے اندر بتا چکا ہوں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو جا کے آپ کے سارے documents ملیں گے friends یہاں پہ open other documents ہے تو اگر آپ لوگوں کو recent documents میں سے کچھ نہیں لینا تو آپ open other documents پہ click کریں اور جہاں پہ آپ کے باقی کے documents پڑے ہوئے ہیں آپ اپنی مرضی کا آپ جاہر سی بات ہے کہ آپ نے اگر ایک document کو آج سے ایک منت پہلے use کیا تھا اور اس کے بعد آپ نے اس کو open نہیں کیا تو وہ یہاں پہ ان 6-6 documents کے اندر تو نظر نہیں آئے گا تو آپ open other documents پہ click کریں گے اور وہاں پہ جا کے وہ document پڑھا ہوگا اس کو search کریں گے آپ لوگوں کے پاس MS Word جو ہے اس کا ایک overview ہے اس کی ایک دیکسٹہ وینڈو ہے جس کے اندر آپ لوگوں کے پاس سارے کے سارے tools available ہیں جن کو آپ use کر سکتے ہیں friends MS Word آپ لوگوں کے پاس ایک بہت ہی کمال کا separate sheet program ہے جس کو آج اس دنیا کے اندر جو ہے وہ digital life کے اندر ہم سب سے زیادہ use کر رہے ہیں friends MS Word کے اندر آپ بہت زیادہ task perform کر سکتے ہیں آپ letter writing کر سکتے ہیں آپ resume writing کر سکتے ہیں آپ books جو ہے وہ writing کر سکتے ہیں data scraping آپ کر سکتے ہیں اس کے راوہ typing data entry operator یا پھر computer operator یا پھر bundle of other tasks وہ سارے کے سارے آپ MS Word پہ بیٹھ کے manage کر سکتے ہیں friends MS Word آپ کے پاس ایک important tool ہوگا جس کو use کرتے ہوئے آپ لوگوں نے سائے task perform کرنے تو friends میں MS Word آپ لوگوں کو لائٹ سا introduction دیتا چلوں تاکہ آپ لوگ اس کو سمجھ سکیں friends اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو ایک سکیر یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو یہ آپ کا document area ہے تو یہ document area اس کے اندر آپ نے اپنا کچھ نہ کچھ text اپنے اس keyboard سے type کرنا ہے تو friends میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا چکا ہوں کہ آپ لوگوں کو keyboard پہ type کرنا بھی آنا چاہیے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اپنی اگلی ویڈیو کے اندر یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کس طرح کرنی ہے اور آپ کون ساتھ typing master یا typing tool استعمال کریں گے آپ لوگوں کو typing tool باقاعدہ طور پر zip file پر provide کر دیا جائے گا آپ لوگ اس کو download کر کے اندر install کر سکتے ہیں اور وہ crack ڈھو گا اور keys اس میں لگی بھی اس سے آگے لکھنے کی اجازت نہیں ہوگی اس کی reasons یہ margin دونوں طرف لگا ہو ہے تو یہ marginal line آپ کے موگ کر رہے تو فرنڈ یہ status bar بتاتی ہے کہ اب آپ page کے کون سے number پہ ہیں جنہی total دو pages use میں آرہے ہیں جن میں سے آپ پہلے page پہ کھڑے ہوئے ہیں اسی طرح سے اگر آپ آگے چلے جائیں گے تو دیکھیں گے کہ پہ page 2 آف ہو گئے تو آپ دوسرے page پہ آگے ہیں تو بیسی کلی آپ کا status ہو کر رہے اس کے علاوہ total 30 words ہیں جو آپ نے اس میں ٹائپ کی ہیں لیکن ان 30 words میں سے آپ کتنے words choose کی ہوئے ہیں یہ پہ بھی میں 5 words جو ہے وہ 30 words میں سے choose کر لئی ہیں اس طرح سے اب میں نے کوئی word choose نہیں کیا ہوا select نہیں کیا اب آپ دیکھیں کہ میں نے 30 میں سے ایک word select کر لیا تو یہ آپ کے اس document کا status ہو کر رہے ہے اس کے علاوہ فرینڈز آپ کون سی language کے اندر وہ data ٹائپ کر رہے ہے تو یہ یہ پہ language ہو رہی ہے آپ english language کے اندر data ٹائپ کر رہے ہیں تو definitely یہ پہ انگلیش ہو رہی ہے آپ ہندی یا پھر لیٹن یا پھر آپ کسی اور اردو لینگویج میں data ٹائپ کریں گے تو آٹومیٹکل یہاں پہ آپ کا ms word اس کو ایکس کرے گا اور آپ لیکن آپ لوگ پاس ریڈ موڈ بھی ہے جب آپ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو دیکھیں کتاب پڑھتے ہوئے اکثر آپ کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ جتنے بھی یہ سارے سارے ٹولز ہیں وہ یہاں سے وائی پورٹ ہو جانے چاہیے غائب ہو جانے چاہیے تو جیسی آپ ریڈ موڈ میں جائیں گے تو ریڈ موڈ میں جانے کے بعد آپ کے پاس جو یہ آپ کا document ہے یا پھر جو تیکسٹ آپ کا ہے یہ ایک book شیپ میں آ جائے جیسے ایک بک ہوتی ہے تو آپ اس کو بڑی ہے یعنی اس کے بھی آس پاس جو marginal areas ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جاتے ہیں لیکن ہم print layout میں آجاتا ہوں ہمارے پاس زوم button تو یہ بہت زوم out کرنے ہمارے پاس ہے تو یہ بہت important task ہے آپ کے پاس کہ آپ اپنے document کو یا جو بھی آپ کس words آپ زوم کر دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح سے آپ زوم out بھی کر سکتے ہیں تو friends یہ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو کس level پر رکھنا چاہتے ہیں but I suggest 100 is best کہ آپ لوگ اس کو use کریں friend next اگر میں آپ کو بتاؤ گا تو یہ آپ کو ایک bar نظر آپ کے پاس vertical scroll bar جو یہاں پہ موجود ہے لیکن ایک horizontal scroll bar بھی ہے وہ یہاں پہ نظر نہیں آرہی تو friends آپ دیکھیں گے کہ اب آپ جو horizontal scroll bar بھی نظر آ جائے گی تو اب آپ دیکھیں یہ آپ پاس horizontal scroll bar بھی نظر آگئی ہے اب horizontal scroll bar پہلے کہاں تھی پہلے کیوں نظر نہیں آرہی تھی اب پھر سے غائب ہوگے friends reason یہ ہے کہ آپ document جب آپ کے سامنے ہے total wide area میں سامنے ہے تو scroll bar یہاں موجود نہیں ہے friends اگر ہم مزید آگے چلیں تو یہ reddish area ہے جہاں پہ لکھا document one تو یہ basic ویڈیو کے اندر اس کو save کر بھی سیکھیں گے انشاءاللہ اور پھر دیکھیں گے کہ یہاں پہ نام change ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کے پار friends یہ آپ quic access tool bar جو بہت important ہے اور یہ بڑے speedy task perform کرنے میں آپ کی help کرتی ہے friends اگر آپ next سیلیں گے تو آپ لوگوں کے پاس اس side پہ کچھ action buttons ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک cross button ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے document کو window کو close کر دیا رہے ایک آپ کے پاس restore button ہے کہ آپ کی window جو اس کو minimize or maximize button ہوں کیونکہ آپ کی window کو یہ minimize کرتی ہے یا maximize کرتی ہے restore button ہے اور ساتھ میں آپ کے پاس minimize or maximize button ہے تو یہ آپ کے اس system کو minimize کر دیتی ہے تو next آپ کبھی نہ کی جی گ اگر ریبن کو auto hide کریں گے تو کوئی بھی دوسرا بندہ آپ کا computer use نہیں کر سکے گا کیوں کیونکہ جیسے ہی وہ system پہ آکے بیٹھے گا تو اس کو MS word open کرنے کے جس کچھ seconds کے بعد ribbon auto hide ہو جائے گا اور جب ribbon auto hide ہو گا تو بندہ tools ڈھونتا رہے گا اس کو tools نہیں ملیں گے ہاں اگر computer جانتا ہے تو ممکن ہے وہ ڈھونڈ لے اس کے بعد آپ صرف tabs کو show کر سکتے ہیں اور شرف tab اور commands کو show کر سکتے میں صرف tabs کو شو کرتا ہوں یہاں پہ تو جیسے میں نے hide ہو جائے گا تو friends یہاں پہ click کرنے کے بعد آپ کے پاس کچھ دیر کے لیے آئے گا لیکن اب آپ اس کو کیا کر دیں show tabs and commands کر دیں تاکہ آپ کو یہ data واضح طور پر نظر آتا رہے friends اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس tool bar آجاتی ہے tool bar انشاءاللہ ہم اگلی lecture کے اندر discuss کریں گی کیونکہ یہ lecture کافی lengthy ہو چکا ہے تو انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو کے اندر tool bar اس کو discuss کرنا شروع کریں گے